اور وزیراعلا کے پی علی عمین گنڈاپور کہتی ہیں کہ دہشتگرد جو ہم نے کر رہی ہیں یہ جہاد نہیں بلکہ جہالت ہے ان کو کہہ رہا ہوں کہ اصلاح کا وقت ہے اپنے اصلاح کر لو ہم آخری دہشتگرد کے خاتمے تک لڑے کے پشاور میں شہدائے پولس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعلا نے کہا کہ ہمارا مقابلہ اندرونی اور بیرونی سازشوں سے ہے مجھے ان جوانوں پر فخر ہے جو بارڈر پر کھڑے ہو کر لڑتے ہیں وزیراعلا نے تمام فورسز کے شہداء کے ورسا کے لیے ہاؤزنگ سوسائٹی میں پلوٹ دینے کا بھی اعلان کر دیا وزیراعلا کا مزید کیا کہنا تھا وہ آپ کو دکھاتے ہیں ہمارا مقصد ہے ہمارا جتنے بھی پولیس کے شہداء کے بچے جان جان بھی تعلیم حاصل کر رہا ہے ان سب کے تعلیم کے لیے اگر آپ کو اس فنڈ کے لباور فنڈ نہیں چاہیے تو آپ اپلائی کر رہے ہیں انشاءاللہ میں تو کعب اس کے لیے کام کر کے پہلے ہی نے بچوں کی تعلیم کو اور ان کی سہولیاب کو تنہید ہوگا جس اپ گھر تو ہمارے خوشش کے اور ہماری عمال کے حملے کر رہے ہیں تو میں ان کو اسے پینام دیتا ہوں تو تمہیں گے کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ جہاد ہے تو میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ جہالت ہے یہ جہاد نہیں ہے یہ تمہاری جہالت ہے تمہیں بتانے والے کی جہالت ہے تمہیں جہالت کرنے ہو تھی جہالت کے نظروں سے مکرو اپنی اصلاح کرو یہ تم سے بہت بڑے درجے کے لوں گے آپ کچھ بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم مقابلہ کرتے رہیں گے ہم مقابلہ کر کے ایسی عمل بھی قائم کریں گے یہ سجدہ دلیا خطمہ بھی کریں گے اور آخر دشتہ جب کا کچھ انشاءاللہ